اسلام علیکم کیسے ہیں سب یقین ان خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ آج ناشتہ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لیا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ والا ناشتہ آپ کے ساتھ میں نے کئی بار اس کی ریسپی شیئر کی ہے اس لیے میں نے آج بلکل نہیں کی میں نے سچا کہ بنا کر یہ آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ بے حد مزے کا لگتا ہے سپیشلی مجھے اور ہزبن کو بھی کافی پسند ہے ویسے کیونکہ جو چیز مجھے پسند ہو ان کو پھر پسند آ ہی جاتی ہے مجبوری ہوتی ہے نا ان کی پسند کرنا ہی پڑتی ہے نا ابھی پسند ہو تو اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہیں وہ میں نے آپ کو لاس ویڈ میں بتایا تھا کہ ہماری اپوائنٹمنٹ تھی وہاں ہم نے جانا تھا لیکن ہوا یوں کہ وہ ہوگی کینسل خیر کینسل اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو گلتی سے جو ہے وہ میسج چلا گیا تھا کیونکہ اتنی تھوڑی ایج میں ہم نہیں لگا سکتے اس طرح سے باقی لوگ گلہ کریں گے جن کو آپ بتائیں گے یا کچھ ایسا ہوگا کہ ان کو کیوں آپ نے لگا دیا جن کی ایج تھی جن کو لگنے چاہیے تھے پہلے آپ نے ان کو نہیں لگایا تو اس لیے جب آپ کی باری آئے گی تب ہم آپ کو لگائیں گے اس سے پہلے ہم نہیں لگا سکتے اس کے لیے معذرت ٹھیک ہے تو وہ تو ہوگی کینسل ابھی جب ہماری باری آئے گے کبھی کتنے مہینوں بعد تو پھر دیکھی جائے گی کہ کیا کرنا ہے لگوانا ہے یا نہیں لگوانا لیکن ابھی تک تو ہو چکی ہے ملتوی چلے اچھا ہے کیونکہ کچھ مجھے کومنٹس آئے تھے کہ آپ لگوا لیں کچھ آئے تھے کہ نہیں لگوائیں وہ بات کی بات ہے جب ساری دنیا لگوا لے گی تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کتنے ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں کیا اثر کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کے بعد کچھ اس میں ویڈیو کر کی ہیں کچھ آج کی ہیں تو وہ ایک ساتھ ہی میں شیئر کر رہی ہوں کوئی آئل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یا تو میں ان کو پین میں اسی طرح سے بناتی ہوں ویڈاوٹ آئل اور یا میں ان کو گریل میں بناتی ہوں وہاں بھی کوئی آئل نہیں ہوتا وہ اس لیے کیونکہ میرا دل نہیں کرتا کہ آئل والے بچوں کو دوں فرائی کر کے کچھ ایسا ہو تو پھر وہ زیادہ ہی ہیوی ہو جاتا ہے ہم بڑے نہیں آرام سے کھا سکتے زیادہ آئل والی چیزیں تو پھر بچے جو ہیں وہ جلدی سے ان کا جو دل ہے وہ بڑھ جاتا ہے مطلب زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے تو اس لیے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ویڈاوٹ آئل ہی ان کو بنا کے دوں زیادہ اچھا ہے ہیلتھ کے لیے میرے سر میں بہت ہی در تھا اور میں کوئی میڈیسن دیکھ رہی تھی جو کھا کہ مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے اور یہ مجھے باکس جب میں کھولتی ہوں دیکھتی ہوں مجھے بات یاد آ جاتی ہے کہ میرے ہزبین کو سب سے میری پہلی جو اچھی بات لگی تھی مطلب جس نے ان کو امپریس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب میں آئی ہوں میں نے آتے ہی یہ والا باکس بنایا تھا کیونکہ میرے یہ تھا کہ ساری چیزیں ایک باکس میں ہو کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر آرام سے بندہ نکال لیتا ہے بجائے اس کے کہ ہم جگہ جگہ اس کو ڈونتے پھریں اس کے بعد جناب میں فالو دبنا لگی تھی بہت مزیکر لگتا ہے اور مجھے بھی پسند ہے اور ہزبین کو بہت پسند ہے اور میٹھا تو ویسے ہی ہمیں زیادہ ہی کچھ پسند ہے اس لیے ہم جانے لگی تھی یہاں میں آپ سے جلدی جلدی ایک بات شیئر کر دیتی ہوں زیادہ لیٹ نہ ہو جائے کیونکہ آگے جا کے میں نے سپرنگ رول بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں وہ یہ کہ مجھے کافی کومنٹس آ رہے ہیں آج کل بھی کہ آپ کپڑا کہاں سے لیتی ہیں آپ کو کھلا کپڑا کہاں سے مل جاتا ہے تو وہ یہاں سے بھی اتنا تو لیتی نہیں ہوں میں پاکستان سے مگواتی ہوں آپ کو پتا بھی ہے ابھی تو چلیں ویڈیو کے لیے بھی مجھے مگوانا پڑتا ہے لیکن جب میں نے ولوگنگ سٹارٹ ہی کی تو میں نے آپ کے ساتھ اپنی جو ڈریس ڈیزائنگ کی ویڈیو ہے سمر کلیکشن اپنی شیئر کی تھی وہ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو کپڑے تھے میرے سارے برینڈز کے ہی ہوتے تھے میں دوسرے کپڑے جو ہے اتنے نہیں لیتی تھی یہ بات بتارے کا مقصد میرا یہ ہے کیونکہ جب ہمیں یوکم رہ کے شاپنگ کرنا پڑتی ہے تو برینڈز کے جو ہیں وہ لینا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے پاکستان سے ایزی کیسے ہوتا ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے جی بات شیئر نہیں کی اور سچے بتاؤں تو میں کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس لئے کر رہی ہوں جو ابھی اچھی بات مجھے کوئی پتا ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں چلیں کسی کا ہو سکتا ہے بھلا ہو جائے تو چلیں آپ کے بھی کام آ جائے کیونکہ بہت سے میرے جیسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پتا لگے کہ وہ کیسے شاپنگ کر سکیں پاکستان سے تو یہاں تو اگر میں نے برینڈز کے کوئی چیز لینی ہو تو میں خود شاپنگ کرتی ہوں یہاں سے اگر میں نے کوئی لوکل چیز لینی ہو تو وہ پھر میں اپنی فرینڈ کو بیش دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز میچنگ کر دیں لیس لے لیں یا کچھ اور لینا ہو تو اس طرح سے شاپنگ کر کے جو ہے وہ میری آتی ہے یہاں کس طرح سے میں شاپنگ کرتی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کپڑے مجھے بے حد پسند ہیں مطلب ہر ایک ہی اپنی مرضی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے مطلب کسی چیز کو جیوری کا بہت شوق ہوتا ہے میک اپ کا بہت شوق ہوتا ہے کچھ اپنے ہی سابت جیسے بیک کولیکشن کا زیادہ ہوتا ہے ہر ایک کو کسی چیز کا کریز ہوتا ہے جیسے مجھے کپڑوں کا ہے کپڑے جتنے بھی میرے پاس ہو مجھے کم ہے مطلب ڈیروں کے ڈیر بھی ہو تو مجھے کچھ سلی نہیں ہوتی مطلب میرے پاس بہت کپڑے ہونے چاہیے ایسا میں سوچتی ہوں تو پھر میں شاپنگ اس طرح سے کرتی ہوں آپ کسی کا بھی پاکستان سے آپ کی ظاہر ہے فیملی ہار ایک ہی پاکستان میں ہے ان کا بینک کارڈ لے لیں آن لائن کچھ جو ہیں برینڈز ان کے آپ یہاں سے شاپنگ دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے تو پے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب جو ہمارے یوکے کے بینک کارڈ ہوں گے ان کے تھروں نہیں جو پاکستان کے آپ کی کسی بھی فیملی کا بینک کارڈ ہے وہ آپ لے لیں ان کی فوٹو کاپی لے لیں یا ان سے ہی کہہ دیں آن لائن آپ دیکھ لیں ان کو آرڈر کر دیں تو آرام سے بہت ہی آرام سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پسند کی چیزیں ہمیں پسند نہیں آتے تو مسئلہ ہوتا ہے نہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں اس لیے ایزی طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی کارڈ پکڑیں آن لائن کوئی بھی چیز پسند کریں کسی بھی برینڈ کی میں کرتی ہوں علمائیڈا کی ہو گئی نشاتلین کی ہو گئی کراسٹیچ کافی اس طرح کے برینڈز ہیں جو مجھے بہت پسند ہے سفائر کا اور بھی ایسے کچھ دو تین اور ہیں تو ان کی شاپنگ میں آرام سے کر لیتی ہوں اور ساری ڈلیوری وہاں پہنچ جاتی ہے جب میں نے یہاں مگوانے ہوں کپڑے تو پھر میں دیا چل کے تھرور مگواتی ہوں اور کسی کے تھرور نہیں کیونکہ پیسے تو وہ لے لیتے ہیں لیکن تسلی بکش کام ہو جاتا ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہاں اتنے پیسے لگائے ہیں وہاں کچھ اور سہی آرام سے کپڑے جو ہے ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم بنا لیں گے ہم پہن لیں گے اس بار جو آئیں گے میری ڈلیوری آنی ہے مارچ یا اپرل میں آپ کے ساتھ میں ضرور سارے کپڑے شیئر کروں گی پہلے میں نے نہیں کیے تھے لیکن اس بار میں ضرور کروں گی آپ کے ساتھ ابھی جناب میں نے سپرنگ رول بنانے تھے اس کے لیے میں نے آٹھ لیے تھے پٹیٹو بڑے سائز کے ٹھیک ہے ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے باریک اور اس کے ساتھ میں نے تین لیے ہیں آنینز میڈیم سائز کے آنینز تھے جو کہ میں نے تین لیے ہیں ان کو بھی سیم ویسے ہی کٹ لیا ہے ایک تین میں نے لیا ہے ٹماتر کا آپ فریش بھی اس میں تین یا چار آئڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تین لیا ہے اور ساتھ میں نے پیز لیا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے دیکھ لیں کتنے آپ نے آئڈ کرنے ہیں کتنے نہیں کرنے اور اس میں کوئی بھی دنیا وغیرہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے یہیں پہ ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا اور مسالے جو بھی آپ نے ڈال لیں ہوں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں دنیا پاورڈر ڈالا تھا گرم سالہ ڈالا تھا چلی فلیکس ایڈ کیے تھے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے بہت زیادہ نہیں ایڈ کیے تھے کیونکہ یہ میں حسن کے لیے سپیشلی بنا رہی تھی اور حسن کو زیادہ سپائسی فوڈ بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہوں گے ویسے میں نے تین چمش ڈالے تو ہیں چلی فلیکس کے لیکن آپ دیکھ سکتے کہ اس کی کوانٹی بھی زیادہ ہے اس لیے تین اتنے میٹر نہیں کرتے بہت زیادہ نہیں ہیں تو یہ آرام سے ہو جائے گا بہت سپائسی نہیں ہوگا اتنا ہوگا کہ بچہ بھی آرام سے کھا لے گا ان کو کور کر دینا اس میں کوئی پانے نہیں آئیڈ کرنا کوئی کچھ نہیں کرنا ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور آنچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ہلکی ہے اتنی ہلکی آنچ آپ نے رکھنی ہے جتنی سب سے لو ہوتی ہیں اتنی آنچ آپ نے رکھنی ہے اور اس کو اوپر رکھ دینا ہے اس میں آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں تھوڑا سا ساتھ مطلب نیچے لگے گا کیونکہ اس میں کوئی آئیل نہیں ہے کوئی چیز ہم نے ایٹ نہیں کی لیکن اگر آپ چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تو پھر اتنا نہیں نیچے لگے گا لیکن لگے گا اس بات سے آپ کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں سارا اپنے ہی پانی میں یہ ریڈی ہو جائے گا میں نے اس ٹیج بھی آکیس کو اتارا تھا کیونکہ بچوں نے جس طرح میں نے بتایا ہے کھانا ہے اور اس کے لیے مجھے جو پٹیٹو ہیں وہ بھی زیادہ بوائل کرنا پڑے تھے زیادہ ان کو کوک کرنا پڑا تھا کیونکہ بچوں کو لیے وہ کچھے کچھے نافیل ہوں تو وہ میں نے لیے تھے ابھی یہ سپرنگ رول کی جو پیسٹری ہوتی ہیں وہ میں نے لیے ہیں اور میرے اتنے جو اسمال میں نے ریڈی کیا ہے ان کے میرے ایٹی جو رول تھے وہ بنے تھے جو کہ ٹھیک ہی ہیں آپ جتنی ان کی مقدار زیادہ رکھیں گے یا کم رکھیں گے اتنے میں نے اس لیے بنائے ہیں کیونکہ فریز کرنا ہوتے ہیں اور ایوری ڈی بنتے ہیں یہ مشکل کام ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ اتنا مشکل لگتا ہے نا آسان سا کام بھی کہ کیا بتاؤں آپ کو خیر پتہ ہی ہوگا بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں ابھی مجھ سے اکثر ہوئی تھا کہ یہ میں نے جو ڈینر سیٹ ہے وہ کہاں سے لیا ہے تو یہ والا جو ڈینر سیٹ ہے یہ میں نے پاکستان سے لیا تھا جب میں فرس ٹائم گئی تھی ابھی کی بات نہیں کیونکہ ابھی میں ڈینر سیٹ کوئی نہیں لے گئی کوئی برطن وغیرہ نہیں لے گئی جب میں پہلی بار گئی تھی تب میں کچھ برطن لے گئی ان میں سے یہ سیٹ تھا یہ سیٹ میں نے لیا تھا تقریباً پندرہ ہزار کا تب آج سے کافی سال ہو گئے ہیں مجھے خیر گئی کو 2017 میں میں گئی تھی تب میں نے لیا تھا یہ پندرہ ہزار کا میں نے ویسے جڑا مالا سے لیا تھا کیونکہ میں وہاں ہی رہتی تھی لیکن یہ جو فیصلباد کوہ نور الفتح پلازہ ہے اس میں بھی تھا لیکن اس میں تب ہی یہ ایٹین کا تھا لیکن میں نے فیفٹین کا لیا تھا وہ فرق پڑ جاتا ہے بڑی بڑی جگہ میں رہنے سے یا پلازے وغیرہ میں اگر آپ شاپنگ کریں گے تو اس طرح سے تو اس کے لیے دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو رول کر لیا اس میں تھوڑا سا ایک چمچ میں نے ڈالنا ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں کیونکہ اگر زیادہ ڈالیں تو پھر جو پیسٹری اس کا فلیور مطلب اس کا کوئی کرنچ بگا رہا نہیں فیل ہوتا فلیور کیا آنا ہے خیر اس کا اور اگر کم ڈالیں تو پھر وہ صرف پیسٹری ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں تو اس لیے میں ایک چمچ میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اپنے رول کر لینا اور میں پانی اس کی ایک کورنر پہ لگاتی اس کی ٹپ پہ اور پھر اس کو میں نے فولڈ کر لینا ہوتا ہے یہ ساتھ جھڑ جاتا ہے آرام سے ایسے ہی سارے رول میں نے بنا لینا ہے اور پھر میں نے ان کو فریز کر لینا ہے فریز کرنے کے لیے میں نے جو فریزر کا کوئی بھی باکس لینا ہوتا ہے اس میں میں نے فوائل ضرور ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ صفائی کے ساتھ بعد میں ہم اس کو نکال سکے اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر فوائل ہی نکال لیں اور اس کو پھینگ لیں اور نیو ایڈ کر لیں آرام سے صاف سے ترہ کام آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی میں نے سارے جو ہے رول بنا کے رکھ لیے تھے یہ سپیشل میں حسن کے لیے بنا رہی ہیں اس لیے کیونکہ اس کی بردت آنے والی ہے اور اس کو جو جو پسند ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کر دوں چھوٹا بچہ ہے فیاملی تو کٹی ہوگی نہیں سب کو پتہ یہ لوکڈون کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے اس لیے بچوں کو خوش کرنا بھی بہت ضروری ہو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوٹل کباب سپرنگ رول بنا لیے تھے اب ان کو میں فریز کر لیں یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ